وزیرستان میں مارے گئے تین سپاہی ہمارے جوان وہ یہاں شہید ہو گئے ہیں اب مجھے بتائیں یہ تو یہ کوئی جو سلسلہ اس سال ہوا ہے اس کے اندر آج ابھی اب دیکھئے کہ عجیب عالم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں اب یہ سب کی کمانڈ اور کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شہادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ اگہات لگا کہ میں نے شہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو وہ اس قسم کے حقامات دیتا ہے اور وہ آپ کا اور آپ کی چیف اس طرح لیکن میرے بارڈر کے اوپر جو دو میری پوسٹوں پر اٹیک ہوئے ہیں جس میں آٹھ ایک دفعہ پرسوں ترسوں مارے گئے شہید ہوئے اور تین آج شہید ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک چوکی کے اوپر انہیں اٹیک کیا تھا اس میں بھی کافی کیجلٹیز ہوئی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے دوستو آپ نے جیسا کی دیکھا چھوٹی چھوٹی کلپس میں پاکستان کے فوجی پھر سے مارے گئے ہیں تحریک تالیبان پاکستان کے دوارہ تحریک تالیبان پاکستان لگاتار پاکستانی فوجیوں پر اٹیک کر رہی ہے جب سے افغانستان میں تالیبان کی گورنمنٹ آئی ہے اور پاکستان کے فوجیوں کا نمبر اپسوک سے بہت زیادہ آنگیں نکل چکا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھانگ میں کرتے ہیں ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا میں آٹھ ایک دفعہ پرسو ترسو مارے گے شاہ شہید ہوئے اور تین آج شہید ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک چوکی کے اوپر انہیں اٹیک کیا تھا اس میں بھی کافی کیجلٹیز ہوئی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تیٹی پی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے اور انہیں ذمہ داری اس کی قبول بھی کی ہے لیکن ہم اب کب تک انہیں اجازت دیں گے کہ وہ آفریری آئے ہمارے بورڈر سے ہماری جو وہ فینسنگ ہے وہ اتار کے لے جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے خیال سے جو ہمارے چیف آفامی سٹاف نے کہا تھا کہ وہی نیڈ ٹو چیز دم انسائیڈ افغان ٹیریٹری وہ اب موقع آگیا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو جا کے ان کا کلہ کمہ کریں کیونکہ پاکستان کا آمن ان کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ جس وقت چاہے یہ دراندازی کر لیں جس وقت چاہے ہماری پوسٹ پر یہ حملہ کر دے کیونکہ ہم جو کچھ افغانستان کے لیے کر رہے ہیں اس کا بدل تو یہ ہو نہیں سکتا ہم وہاں آمن کی خاطر دنیا جہان کے منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہیں ہم وہاں انسانی کٹاسٹروفی نہ ہو جائے وہاں انسانی علمیہ جنم نہ لے اس کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں یہاں سے خود اناج اور کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہے ہیں ان کو ان اندوستان کو ہم نے اجازت دے دی کہ وہ اس کوریڈور کو استعمال کر کے افغانستان تک اپنی گوڈز جو پچھا دے اس کا نتیجہ یہ ہمیں مل رہا ہے اس کا یعنی کہ ہماری لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوں ہماری فوج جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوں ہمنے ہوں چوکیوں کے اوپر یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا میرے خیال سے اس وقت یہ ہماری حکومت جو ہے نئی اس کو چاہیے یہ کہ وہ فل فور اس کو ایڈریس کرے خاموشی اختیار کرنا بزدلی کی نشانی ہے اور افغانز کو جب تک ان کی زبان میں جواب نہ دیا جائے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں جی افتخار صاحب ایک تو آپ انہوں نے کہا ہے کہ نئی حکومت ان کے اوپر میں بیچاروں تو نہیں کہوں گا لیکن ان کے اوپر یہ ایک اور ایک ایک کرائیسس آگے کانسٹیچوشنل گورنمنٹ انڈر دی کانسٹیچوشن دیرسپونسیبل کانسٹیچوشنل دیرسپونسیبل کے اوپر ہو رہی ہے انہوں نے بریفنگ دی ہے پیزمی صاحب نے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اور اس بریفنگ میں چیف آف آرمی سٹاف موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا کور کمانڈر ہے اور جو ہمارا چیف آف دی آرمی سٹاف ہے پاپنی ذمہ واری کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے تیار ہے اور ایک سویل حکومت کے ساتھ مل کے مل کے پاکستان اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے بہت عرصہ پہلے جب میں یہاں پہ آپ کی نشیس پہ بیٹھا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کی نشیس پہ بیٹھ کے پروگرام کو کنڈک کرنا میں کم بولتا تھا اب مجھے بولنے کا پوری یاد سے کھلی یادتا ہے کہ میں اپنے دو سوا دو منٹ بول سکتا ہوں آئی میں پاکستان کی سرحدوں کی وائلیشن کسی طور پہ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو خواہ پی ٹی ٹی ہو کا سی ٹی ٹی ہو کا ال ٹی پی ہو کا کوئی بھی ہو بلکل ٹھیک دیر کہنوڈ بھی اینی کمپروائز وہ میرے دوست کہتے تھے کہ نیف چخار صاحب آپ ایک انپڑ قسم کے آدمی آپ کو کیا پتا ریاست کے امور کیا ہوتے ہیں اور ہماری جنسیوں کے طاقت کا کوئی اندازہ نہیں مجھے آپ کے جنسیوں کی طاقت کا اندازہ بخوبی کافی عرصوں سے اٹھا جا رہا ہے لیکن میں اپنے بارڈرز کے اوپر کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ جو ڈیفائن بارڈر ہے اسے ایک درخت کو بھی چھیڑیں ایک پتھر کو بھی چھیڑیں ایک جھاڑی کو بھی چھیڑیں میں یہ اجازت نہیں دے سکتا ہے جو سٹیزن پاکستان اور میں امید کرتا ہوں کہ میری افواج میری عزت رکھیں گی میری افواج جس طرح اپنی جانے دے رہی ہیں اپنی قربانی دے رہی ہیں وہ میری عزت کو برقرار رکھنے کے لیے دے رہی ہیں اور آئندہ بھی وہ میری عزت کے لیے لڑیں گی اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہوں اور میں کسی بھی ایسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں کو خفیہ معایدہ کو مجبوریاں کو مشلطیں میں نہیں ماننے کو تیار نہیں بلکہ ٹھیک ہے کیوں جی جاوید پی جے پندرہ آگست کے بعد جو افغانستان میں سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے اس میں ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی پاکستان ایفیکٹ ہوتا ہی ہے افغانستان کے اندر ہو تب بھی پاکستان ایفیکٹ ہوتا ہے بیکاوز پاکستان کے اتنے ہی سٹیک ہیں افغانستان میں اور پاکستان ان سٹیک کو لے کے چل رہا ہے اگر بارڈر کراسنگ پہ بات کرتے ہیں تو ادھر تین قسم کی بارڈر کراسنگ ہوتی ہے تین قسم کی فینسنگ کو توڑا جاتا ہے کچھ ڈکوئٹس ہیں کچھ سمگلرز ہیں اور کچھ اینٹی نارکوٹیکس کے ڈرگ ڈلوڈز ہیں یہ وہ تین کٹیگریز ہیں جو جن کے کور میں پھر ٹیرریسٹ بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم دائش بھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی ایلمنٹ بھی کہتے ہیں وہ پھر تیسری کٹیگری آتی ہے جو ہمارے انسائیڈ آتے ہیں آ کے جو ہمارے کپک کے ایسے ریموٹ ایریاز جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں جہاں انہوں نے اپنے سلیپنگ سیلز یا اپنے سیمپتائزر رکھے ہوئے ان کی سپورٹ اور مدد سے پاکستان کی لائن آرڈر کی سیچویشن کی کریئٹ کرتے ہیں اور چوتھی ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ہے جن ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پھر اس پورے سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ سال شروع ہوا ہے یا جب سے افغانستان کی حکومت آئی ہے یہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے ہمارے علاقے میں جو میں نہیں پنتیس اگست کے بعد تیس ہزار دو ہزار اکیس کے بعد اکتیس اگست دو ہزار اکیس کے بعد میں اور پھر کچھ دنوں چھوڑ کر پھر ہم پر حملے کی جو شدت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پہلے بلوستان میں ہوتا رہا اور اس کے اندر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ایف ایف سی ہے یہ کیا کر رہی ہے تو پھر وہاں ہمارے چیف اب مسلسل اگر ہم آپ کو دیکھیں تو یہ کوئی جو سلسلہ اس سال ہوا ہے اس کے اندر آج ابھی اب دیکھئے کہ عجیب آلم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شادتیں ہوئی ہیں اب یہ کس سب کی کمانڈ کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شہادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ گھا تک آ کے شہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو وہ اس قسم کے حقامات دیتا ہے اور وہ آپ کا اور یہ سوال یہ نشان چیف آرمی صاحب پہ بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو منیج کر رہے ہیں کہ آپ اتنے نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں روزانہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دیکھو یہی بات ہوتی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں کترتا ہے ایک جمعہ ہوتا ہے کہ دوسرا جمعہ ہوتا ہے تو اس کی شہادت اتعداد بڑھ جاتی اب اس وقت جو ہے جو کل کا جو واقعہ ہوا سات افراد سات ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں چار دہشت کر دمارے گئے ہیں اب یہ بھی کوئی یہ آپ یہ ریشیو ہے اگر یہ ہو کہ آپ کے ہمارے سات گئے ہیں اور ان کے ستائیس گئے ہیں یا سنتیس گئے ہیں یا چالیس گئے ہیں جب تو کوئی بات بھی ہوئی کیونکہ فوج لڑ رہی ہے کسی دہشت کر دوں سے یہ تو آپ کے یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ کو میں بالکل انہوں نے یعنی پجرے میں بند کیا ہوا اور آپ کو مار رہے ہیں آپ کے ہاتھ باندے میں آپ کو مار رہے ہیں تو یہ یہ سوال کمانڈر پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر آخر میں جا کر چلتا چلتا پھر چیفہ وار بھی اسلام پر جاتا ہے کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے کہ ہمارے نوزان جو ہے نوزانہ شہید ہو رہے ہیں دس یعنی جو کچھ بھی سیاسی یا مدان جو میں لگ رہا ہے یہ فیف جنریشن وار کا حصہ ہے یہ بھی فیف جنریشن وار کا حصہ ہے جو جو کہ آپ افغانستان کے سرط میں ہو رہا ہے یا شمالی وزیس دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستان کے فوجی کس طریقے سے تحریکے تالیوان پاکستان کے دوارہ مارے جا رہے ہیں جب سے افغانستان میں تالیوان کی گورنمنٹ آئی ہے تالیوان کا قبجہ ہو گیا اور اس قبجہ کے پیچھے بہت بڑا دیس تھا پاکستان جو کی کافی سپورٹ کر رہا تھا تالیوان کو اور تالیوان جب سے افغانستان میں آئے ہیں تب سے یہ پاکستان میں اٹیک اور جاتا ہو گئے ہیں تحریکے تالیوان پاکستان کی ڈیمانڈ کیا ہے وہی ہے جو افغانستان میں تالیوان کی آنے سے پہلے تھی تالیوان کا مین مقصد تھا کہ افغانستان کو شریعہ قانون سے چلائے جائے گا یہ کفر کا قانون جو ہے یہ ڈیموکریسی یہ سمبیدان یہ سب ہٹاؤ اور مطلب مین کیا لاؤ شریعہ لاؤ لاؤ اور بیسکلی پاکستان میں بھی انڈاریکلی تو شریعہ لاؤ ہی چلتا ہے ہر جگہ شریعہ لاؤ گھوشہ ہوا ہے آبیسلی اسلامیک کنٹری تو ہوگا لیکن یہ جو مکس ہو کے چل رہا ہے مطلب ڈیموکریسی اور یہ سب ویسٹن کنٹریز کی جو دین ہے اس اس کے ساتھ میکس ہو کے چل رہا ہے یہ سب نہیں ہو چلے گا یہ ڈیمانڈ ہے تحریک تالیبان پاکستان کی جو کی ڈیفنیٹلی پاکستان کو ماننی چاہیے کیونکہ پاکستان تالیبان کا سب سے بڑا سپورٹر تھا تالیبان کو بہت سپورٹ کیا تھا وہاں پر لانے کے لیے تو بھائی اب یہ ڈیمانڈ مانو اور جو بھی ہے وہاں پر جیسے سسٹم چل رہا ہے پلیز اسے اپلائی کرو تب ہی آپ کے آرمی کے لوگ بچیں گے پاکستان کے میڈیا کے کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی کیا گر رہی ہے اتنے سارے پاکستان کے مطلب لوگ مارے جا رہے ہیں تو کیا گر رہے ہیں آپ لوگ کیسی آپ کی سٹیٹیجی ہے obviously اب دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو پاکستان کا تین طرف سے بورڈر ہے basically سب سے بڑی بڑی کنٹری ہیں انڈیا ایران افغانستان تھوڑا سا چائنا کے ساتھ بھی ملتا ہے لیکن انڈیا کا جو حصہ ہے اس کے پیوکے کے کارن وہ ملتا ہے اور ان کنٹریز میں آپ کو بھی پتا انڈیا کے ساتھ پاکستان کے رشتے کیسے ہیں لیکن اتنی زیادہ یہ classes بغیرہ نہیں ہوتا ہے ایران کے طرف سے بھی پاکستان میں کبھی بھی firing ہو جاتی ہے افغانستان کی طرف سے سب سے زیادہ ہوتی ہے دوستو ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے افغانستان کی اگر آپ ہزار سال کی اسٹری دیکھیں تو بھارت میں جو پورا اکھنڈ بھارت تھا وہیں پہ سب سے زیادہ وہیں اسی طرف سے ہم لہتے تھے ابھی بھی وہ کنٹینیو چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو یہ سہنا پڑے گا سہنے کی آلٹ ڈالو آپ کے کیا کھیلا تھے اس ویڈیو کو دیکھنے گا پلیس کومنٹ میں پی رائے دے چل